اسلام علیکم میں ہوں لیہانیم پاکشا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ایکنی اور پیمپلز کو ریموو کرنے کے لیے دو ہوم ریمڈیز کے بارے میں ای نو کہ ایکنی یا پیمپلز ایک بہت بڑا ایشو ہے اور میں خود بھی اس پرابلم سے گزر چکی ہوں اور کبھی نہ کبھی آپ لوگ بھی اس پرابلم سے گزرے ہوں گے اس لیے آج جو میں ریمڈیز لے کر آئی ہوں وہ میں خود بھی یوز کر چکی ہوں چلیے تو اپنی فرس ہوم ریمڈی کے جانب چلتے ہیں اگر آپ فوری طور پر ایکنی یا پیمپلز سے نجات چاہتے ہیں تو اس میتھڈ کو یوز کیجئے اس کے لیے میں چاہیے ایک ڈیسپرین یا دو ڈیسپرین جی طرح کو ریکوائرمنٹ ہے اور ٹو ٹیول سپون پانی اس کا ایک مکسچر بنا لیجئے اور جہاں جہاں بھی پیمپل ہے اس کو وہاں پہ لگا لیجئے اس کو کم سے کم تیس منٹ کے لیے وہاں پہ لگا رہنے دیں اور اس کے بعد صاف پانی کے ساتھ فیس کو واش کر لیں ڈیسپرین میں ایک سٹیلک ایسٹ پایا جاتا ہے جو کہ ایکنی اور پیمپلز کے لیے ایک بیسٹ میڈیسن ہے اور اکثر فیس واش میں بھی یہ یوز کی جاتی ہے اس سے فوری طور پر آپ کا ایکنی ریموو ہو جاتی ہے سیکنڈ جو ہماری ہوم ریمڈی ہے وہ ہے فیس ماسک پیمپلز کو ریموو کرنے کے لیے تو آئی اس کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں چاہیے لیمو بیسن اور حلدی ٹو ٹیبل سپون لیمن جوز لیجئے ٹھیک ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون ہی بیسن ڈالجئے اور چھٹکی بر حلدی اس کا ایک مکسچر بنا کر اپنے فیس پر لگا لیجئے اور تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں آپ سب جانتے ہیں کہ حلدی کی انٹی سپٹک ہوتی ہے اور یہ جراسیم اور بیکٹیریوں کو ختم کرتی ہے لیمن جو ہے وہ کلر کو فیر کرتا ہے اور بیسن جو ایکسٹر ہمارے فیس پر آئل ہوتا ہے اس کو جذب کرتا ہے تو یہ ایک بیسٹ ماسک ہے ایکنی اور پیمپلز کو ریموو کرنے کے لیے جب آپ کا یہ ماسک ڈرائی ہو جائے تو اس کو آپ ساپپن سے ریموو کریں اور دیکھئے گا کچھ دنوں میں آپ کی جو ایکنی یا پیمپلز کا ہوئے وہ سولو ہو جائے گا آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ فیس